درود بربان و ذولیخہ آپ پر بھی خداوں کا درودو یوزی آسیف کو اطاعت کرنے پر آمادہ کرسکے ہیں نئی بانو حضور وہ وہ مطی ہونے والوں میں سے نہیں ہے اسے ملتی کرنا اتنا دشوار پہ تھی آپ نہیں کرسکے میں نے اسے برانی غلام کو زندان میں اس لیے ڈلوایا تھا کہ اسے پابندے سلاسل کر کے بھوکا پیاسا رکھیں تاکہ وہ تائب ہو جائے لیکن آپ نے تو اسے اس کی ہاتھ پا چھوڑ رکھا ہے بانو مطرم پابندے سلاسل تو اسے کیا جائے جو بھاگ رہا ہو یوزی آسیف گریسپا نہیں بھوکا تو اسے رکھا جائے جو بلسیار خور ہو یوزی آسیف کو کھانے سے ربت ہی کہاں ہے کوڑے تو اسے مارے جائیں جو مجرم ہوں اور وہ کوئی مجرم نہیں تو پھر یہ حقیقت ہے نا کہ یوزی آسیف نے آپ سب کو بھی اپنا گردیدہ کر لیا ہے اگر سچ پوچھیں تو یہ حقیقت ہے میں میں بانو زلیخہ کو حق پر سمجھتا ہوں کیونکہ وہ یوزی آسیف کی اس قدر شہدائی ہیں وہ واقعی چاہے جانے کے لائق ہے میں جاہوں گی کہ کاری ماما ان سے جا کر بات کریں آپ انہیں ان کے پاس لے جائیں نگہبان یوزی آسیف کو کمرے مراقعات میں لے کرو آپ میرے ساتھ آئے موسیقی 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 آپ جائے سکتے ہیں اب کیا ہوا کاری ماما اب تک بانو زلیخہ کے ذہن میں وہی خیالات تے باطل پنپ رہے ہیں خواب اور خوراق تو ایک مدد ہوئی بھولا بیٹھی ہیں لیکن آپ کی یاد سے فرار ممکن نہیں وہ یہ ان کی حالت پر رہم آتا ہے ایک آش اپنے نفس کے اس قدر مطی ہونے کی بجائے وہ اپنی عقل کے تابع ہوتی ہیں عاشق اور عقل زلیخہ عاشق نہیں ہے حوص کو عشق کا نام متیں کاری ماما عشق مقدس ہے جو گناہ آلودہ دلوں میں جاگزی نہیں ہوا کرتا تم بانو زلیخہ کو گناہ آلودہ کہہ رہے ہو خداوں کی قسم اگر وہ اجازت دے دی دی تو میں تمہیں زیر شکنجہ تسلیم ہونے پر مجبور کر دیتی لیکن کیا کروں کہ بانو زلیخہ ہمیشہ حائل ہوتی ہیں زلیخہ جانتی ہیں کہ یوزار سیب تسلیم ہونے والا نہیں اسی لئے آپ کو سخت گیری کی اجازت نہیں دیتی میں زلیخہ کو بے انتہار چاہتی ہوں اور ان کی خواہشات کے حسول میں ہر ممکن مدد کروں گی خواہب یہ خواہشات حوث پر ممکنی ہو خواہش پر بچھیں آپ کی آزادی سے کوئی دلچسپی نہیں لیکن زلیخہ کو ہے میں محض زلیخہ کے خاطر یہاں آئی ہوں تاکہ آپ کو راہے نجات بتاؤں آپ زلیخہ کو کتنا چاہتی ہیں اپنی جان جتنا جبکہ میں اپنے خالق کو اپنے تمام وجود سے بھی زیادہ چاہتا ہوں اور آرزو یہ ہے کہ اپنے آمال کے ذریعے اسے رازی کروں نہ کہ زلیخہ کو میں تمہیں قول دیتی ہوں اگر زلیخہ کی آتات کر لو اور اس کی دیرینہ خواہش پوری کر دو تو تم فلفور آساد کیوں دیا جاؤں گے زلیخہ سے کہہ دیجئے گا یوزار سیب گناہ آلودہ زندگی کہے وہ زازادی کا خواہہ نہیں بہتر ہوگا وہ بھی اپنے نفس کو شیطان کے ہاتھوں نہ بیچیں کیا مصر کی خواتین میں افت و پاک دامنی اور اپنے شوہر سے وفاداری کی کوئی اہمیت نہیں زلیخہ سے اپنی تمام تر چاہت کے باوجود میں یہ کہوں گے کہ واقعی وہ بہت بری عورت ہیں وہ کیوں جناب پوتی فار جیسے صاحب مقام اور منزلیت شخص کے ہوتے ہوئے تم جیسے شخص کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اگر زلیخہ کو اس معبود حفیقی کی مارفت ہوتی تو وہ ہرگز یوسف جیسے ناچیز بندے کو اپنے دل میں جگہ نہ دیتیں خدا و اندہ زلیخہ کو ان کے نفس کی قید سے نجات عطا فرما اور ان کے قلب کو نور ایمان سے منور فرما دے اسے یہی پڑا رہنے دو گلنے سڑنے کے لیے جس دن سورت مغرب سے نکلے گا جس دن سورت بھی رہائی پاتے گا حرکت کرو زلیخہ کی مثال اس جواری کسی ہے جس کا سب کچھ دعاو پر لگ گیا ہو لیکن ظاہر نہیں کرتا وہ خود کو سنگدل ظاہر کرنا چاہتی ہیں لیکن کر نہیں پاتی آپ پر خدا کی رحمت ہو آپ پر بھی خدا کی رحمت ہو میں یعقوب نبی کی تلاش پہ ہوں ان سے کیا کام ہے آپ کو مصر کے ایک جوان قیدی کا ان کے لیے پیغام ہے آپ نے کہا ایک جوان قیدی کا ہاں میرے ساتھ آئیے اس کا حولیہ اس کا قدر قامت سنوے سال وہ بلند قامت تھا میرا خیالے تقریباً تیس یا بتیس سال کا ہوگا حسین و جمیل تھا نا اس کا نام اس کا نام یوسف تو نہیں تھا اس کا نام پوچھا تھا لیکن کہنے لگا کہ وہ اپنا نام بتانے سے قاضر ہے اور اس کا حسن و جمال اس کے لمبے بالوں اور داڑی کی وجہ سے واضح نہ تھا میرے یوسف کا حسن و جمال تو ہجاب کے پیچھے سے بھی واضح ہے نہیں کوئی چیز بھی اس کے حسن کو نہیں چبا سکتی اور اس نے کنان کی بزرد شخصیت کے متعلق پوچھا تو میں نے آپ کا بتا دیا اور پھر بارہ پرسمہ شاہوں کی عبابت پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ ایک کو کار دیا گیا اس نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا یہ کیوں کہا کہ قاسر ہے اگر میرا یوسف ہوتا تو بتا دیتا اپنے باپ کی خاطر بتا دیتا آپ نے بتایا تھا کہ کوئی پیغام لائے ہیں ہاں اس نے کہا کہ تنہ و بے ودن قیدیوں کے حق میں دعا فرمائیے گا غلا وندہ اسے قید زندہ سے نجات دے اس قیدی نے کہا کہ جب بھی پار گئے رب العزت میں رستے دعا بلند کریں تو باپ سے بچھڑے غریب و دیار بیٹوں کے حق میں بھی دعا کیجئے گا یہ میرا یوسف ہے یہ باپ سے بچھڑا بیٹا ہی میرا یوسف ہے سن رہے ہو بن یامین یہ باپ یوسف ہی کہہ سکتا ہے جو اپنے باپ کی جدائی میں نالک کرنا ہے خود پر قابو رکھیں بابا بھلا ہمارے یوسف کا مصر میں کیا کام وہ بھی زندان میں اور ویسے بھی اس کی تمام نشانیاں یوسف سے مماثلت نہیں رکھتی مجھے ایسا رکھتا ہے جیسے یہ قیدی یا تو میرا یوسف ہے یا اس کے بارے میں جان تظہر ہو رہے ہیں اور شاخی بریتا اور جانشی نے خدا یوسف کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا جو میرے ذہن سے نکل گیا خداوند اس قیدی کو زندان سے باپ کی پرش و قطعہ ہوش میں پہنچا دے اور اس کے باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا قطعہ فرما دے اگر اجازت ہو تو اپنے رکھ سے چاہوں گا خدا نگے بان خدا تمہاری حفاظت کرے اور جزائے خیر عطا کرے خدا کرے کے ان آنکھوں نے میری یوسف کو دیکھا ہو خدا نگے دار خدا نگے دار خداوند اس تاریب دعا مصری قیدی کی جلد حج دروائی فرما آلی جناب فرما دا تاکلو دروت برکاہنے آزم آلی جناب آخ باہو فرما روا آمون ہو تب سوم خداوندگار مردم مصر نے آپ کو اپنے دربار میں منقض ہونے والی ایک بڑی اور پرشکوز زیافت میں شرکت کی دعوت فرمائی ہے امید ہے کہ کاہنے آزم اس دعوت میں شرکت فرما کر محفل کو رونک بکشیں گے ہم فرما روا کی اس دعوت پر ان کے ممنون ہے اور ان کی اس دعوت میں ضرور شرکت کریں گے آپ کو جا سکتے ہیں آپ نے کیوں کو بھول کیا ممکن ہے اس میں ان کی کوئی چال ہو کوئی اور چارہ نہیں آدم شرکت یعنی آدم اتاعت یعنی آمون ہو تب کے خلاف اعلانی جنگ دوسری جانب اگر آپ اپیس نے آمون ہو تب کے قتل کا اقدام کیا ہو تو ممکن ہے ہم پر شریع کے جرم ہونے کا الزام ہو لہذا آدم شمولیت یعنی الزامات کی تصدیق اگر یہ دعوت محض ایک چال اور سادش ہوئی تو پالی آمون کو چاہے کہ وہ اپنے سپاہیوں کو ہر دم آمادہ رکھے تاکہ حملے کی صورت میں فور اقدامات ہو سکیں ہم بھی چند موززین شہر کو اس دعوت میں مدعو کر لیں گے تاکہ آمون ہو تب ان کی موجودگی میں ہمارے خلاف کوئی کاروائی نہ کر سکیں زمنا یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ پیروان آمون اتنی اکثریت میں ہیں کہ آمون ہو تب اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ کہہین آزم کی آہانت کر سکیں بہت خوب اب جا کر کل کی دعوت کی تیاری کریں درود بھر آلی جناب پارا موا سپاس گزارنے ہم آپوپیس، بیناروس اور کبونی کاہین کو لے جانے آنے ہیں بہت اچھا آلی جناب آپ انتظار کیجئے قیدی آپوپیس اور بیناروس چلنے کے لیے تیار ہو جائیں اتمنان رکھو اتمنان رکھو مواخزے کے لیے آمون ہو تب کے پاس جانے ہیں آپوپیس، آپوپیس جس خدا پر ایمان لائے ہو اس پر بھروسہ رکھو اور اس کی رضا میں راضی رہو اگر اس دنیا میں رہے تو پھر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور اگر چلے گئے تو جان لو کہ ہم سب بھی جلد ہی تم سے آمیلیں گے یوزاز صریف نے جس خواب کی تعبیر دی تھی اس کی آثار نمودار ہو گئیں چلو آپوپیس جلدی کرو خوصلہ کرو اچھا بھائی اچھا بھائی حمد کرو اچھا بھائی تم اپنے خالق کے دیدار کو جا رہے ہو تمہیں تو اس دنیا سے با ایمان جانے پر خوش ہونا چاہیے اگر میں یہاں سے دھنڈا سلامتہ لگے ہم انہوں ٹھپ کے ساتھ ہی کے دیدار کو ضرور جا آپ اجازت دیں گے کہ میں بھی میمی ثابت کی طرح آپ کے لئے راہ کو لباس لے کر آؤں میرے لئے تو نہیں البتہ ان کے لئے لیانا بینہ روز دعا کرو کہ خداون جلد از جلد ہماری آزادی کے اسباب بھی مہیا کردی اے اپو پیس پریشان متو جو زارد شیف کی پیشنگو یہ جھوٹی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ہمم تلوہ دا کھولو خیبوری کا ہن چلو چلنے کے لئے تیار ہو جاؤ پہاں پتہ نہیں آمون ہو تب کے کارندے تمہیں لے جانے کے لئے آئے ہیں اسے ہتکڑیاں پہ نہ دو میں آپ کو شکر گزار ہوں یزار سیف میرا ایمان آپ کے محنونے منت ہے تم یہاں سے آمون ہو تب کے پاس جاؤ گے اور اپنا سابقہ مقام و عہدہ پاؤ گے آمون ہو تب نے ایک بار مجھے دیکھا تھا اس سے اچھی عادے وابستہ ہیں اپنے مالک سے میرا تذکرہ کرنا اور کہنا کہ یزار سیف بے گناہ ہے اور اسے بے قصور قید رکھا ہے آپ اس میں نعم رکھیں میں آپ نے ازادی کے لئے ہر ممکن کوشش کروں گا خدا نگے بان خدا نگے بان ہو تمہارا ہماری آزادی کے لئے خدا نگے بان خدا نگے بان خدا نگے بان پریشان مت ہونا خدا نگے بان مٹبین رہیں کہ فرما روا آمون حتب آپ کو زندان سے ضرور آزاد کروا دیں کاش ہمارا بھی کوئی ہوتا جس سے مدد طلب کرتے کیا کہا میں نے کہا کہ آمون حتب آپ کو آزاد کروا دیں گے وہ اس کام پر قادر ہیں لیکن لیکن میں تو آمون حتب سے زیادہ قادر کو جانتا ہوں میں نے اس سے کیوں نہیں کہا قادر کو دیشنگ کچھ پر قادر موچنہ کو دیشنگ جنابِ گیبونی یہ آپ ہیں؟ آپ اپیس، بناروز، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اتنے معصوم نہ بنو ہم دونوں یہاں کئی مہینوں سے قید ہیں لیکن مابت کے مسئولین اور کاہنوں میں سے کوئی بھی ہماری خبرگیری کو نہیں آیا ویسے ہمیں کیوں آنا چاہیے تھا؟ آپ کی قید سے ہمارا کیا تعلق؟ بہت کمینے ہم تم لوگوں کی وجہ سے اس زندان میں ہیں اگر میرے ہاتھ بندے نہ ہوتے تو تمہارا مو توڑ دیتا ہے تاکہ سمجھ آیا تھا کہ ہماری خبرگیری کو کیوں آنا چاہیے تھا زلیل کمینے ان کے چہرے ڈھاپ دو تاکہ شنافت نہ ہو سکے ہ Castہ جلدے لیکن ہمارے باکرہ باکرہ ساکرہ باکرہ باکرہ dissoci موسیقی 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 کیا تم نے شامل کھول دی موسیقی موسیقی میں سخت عذیتِ برداشت نہ کر سکا سب کچھ اگل دیا موسیقی موسیقی تم نے اپنے متعلقین بیوی اور بچوں کی بھی پروع نہیں کی کوڑے اور شکنجیں انسان کے ذہن سر فکر مٹا دتے ہیں جو ہو نہ تھا ہو کیا مجھیں معلوم ہی کہ تم لوگ اپنے ان دھمکیوں پر عمل کرنے فالے نہیں اب بھی وقت ہے انکار کر دو یقین جانوں کے معابت تم سے شدید انتقام لے یہ بالے جھم کر چکا ہے سب کے سامنے انکار کا کوئی فائدہ نہیں کہہ دینا کہ زبردستی کو لوایا تم نے مجبورن یہ بالے جنر کیا ہے جنابی پوکی فر اتنے بھی سادل ہو نہیں وہ یقین نہیں کریں گے کوئی اور راستہ نہیں اگر انکار نہیں کرو گے تو تم اپنے پیوی بچوں تمام خاندہ سے ہاتھ دھونا پڑے گا باتیں بن کرو خاموش پریشان مت ہو تم نے کوئی غلطی نہیں کی میرا خدا یہاں حاضر و نازر تھا اور میں نے بینہ روز سے چاہا کہ آمون ہوتب سے میرا تذکرہ کرے ہے اگر آمون ہوتب کو معلوم ہو جائے کہ تم بے گناہ ہو اور تمہاری نجات کا سمان کر دے تو اس میں کوئی عیب ہے اگر میں دوسروں کو تو خدا پر توقع کرنے کی تبلیغ کروں لیکن خود دوسروں کی مساعدت پر انحصار کروں تو یہ عیب نہیں یعنی غفلت غفلت تم نے صرف یہ چاہا کہ فرما روا تمہارے حال سے بے خبر نہ رہے اور تمہاری بے گناہی سے آگاہ ہو جائے بس جبکہ میرا خدا میری بے گناہی سے آگاہ ہو با خبر ہے تو مجھے کسی غیر کی کیا ضرورت میں خدا ونسن معافی کا طلبگار ہوں اور ثوابہ کرتا ہوں خطا ہو گئی خدا ہے 건 کسی غیر کی کیا بترChuf مجھے کسی غیر کی کیا ہونے موسیقی 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 تو پھر کیوں ایسے خدا کے محضر میں جس نے مجھے ہمیشہ یاد رکھا یہ غیر خدا سے مدد طلب کی کیا ایسی خطا کے عزارہ میں یوسف کو خون کے آسو نہیں رونا چاہیے بال نوچنے اور مو پر تماشیں نہیں ماننے چاہیے میں خطاکار ہوں مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے میں خداوند مطال سے بخشش کا طلبگار ہوں اگر یوسف کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا اور اس طرح اپنے محبوب کی بارگاہ میں بخشش کا طلبگار نہ ہوتا تو راندہ درگاہ حق قرار پاتا اور مقام نبوت سے معذول کر دیا جاتا دیر میں تو یہ لکھا تھا کہ یوسف ایک سات زندان میں رہی لیکن اب اس مدت میں سات سال کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ یوسف اپنی خدا کی تلافی بھی کرے اور سات سات زندان والوں کی ہدایت کا فریضہ بھی ادا کرے گی یوسف کو مستقبل میں بہت سے ساتھیوں کی مدد درکار ہوگی مجھے یہ قید قبول ہے خلط تمام عمر کے لے بھی ہو میرے معبود نے اپنے لگائے کرم کا رخ میری طرف سے نہیں موڑا میرے لئے یہی کافی ہے میرے شکر گزارم میرے شکر گزارم معاف کیجئے گا میں نے آپ کی نیند خراب کی ہمیشہ یہ دعا کیجئے کہ خدا بند کریم نے ایمان و بندگی کی جو نعمت ہمیں عطا کی ہے وہ ہم سے واپس نہ لے لے دعا کریں کہ پروردگارہ ہماری ہدایت فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو سیاہ تاریخ نہ کر دینا موسیقی جناب سپاہی اور خلام مسلح ہیں اور کچھ سادہ قبروں میں ملبوس ہیں میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ ذرا بھی گھر پر دیکھیں تو عملہ کر دیں کوشش کرنا خود پر قابو رکھنا فرزور میں تیش میں مت آ جانا موسیقی جناب پادیامون اپنا اسلحہ دے دی موسیقی 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 فرما روائے سرزمین مصر آمون ہو تب صوم تشریف لا رہے ہیں موسیقی واہ واہ جناب آخ ماہو کاہن آزم مابد خدایان سرزمین مصر کو آج اس دعوت میں خوش آمدید کہتے ہیں درود بر جناب فرما روائے مصر خداوند آمون ہو تب صوم مصر کے تمام فرما روائوں کے حاکم آلہ ویسے کیا جناب آخ ماہو جن القبات کا شرف بخش رہے ہیں ان کے مطرف بھی ہیں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہم نے جو کچھ بھی کہا وہ سرسر درست ہے مصر کی تمام فرما روائے کاہنان مابد کے نزدیک مقام نیم خدای رکھتے ہیں میں آپ اکابرین مابد سے پوچھتا ہوں اگر کوئی ایسے صاحب مقام و منزلت کے خلاف سازش کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نامعلوم بدخواہوں نے عالی جناب کے ذہن کو عرباب مابد کی نزبت مصموم کیا ہے لیکن جناب فرما روائے خاطر جمع رکھیں پتخواہوں کی بدگویاں فرما روائے سے ہماری عقیدت میں کبھی نہیں لاسکتی ہرچن کے عالی جناب کا دل ہماری جانب سے رنجیدہ ہوا ہوگا موسیقی 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 آج تمام اکابرین و موززین مصر کے حضور میں ایک کھیل پیش کیا جائے گا جس کے اصلی کردار جنابِ آخماہو، بادِ امون، آپو پیس اور بناروس ہیں ہاں تو جنابِ آخماہو، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ جی، اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ جنابِ آمون ہوتک کے سفردار اور شرابدار ہیں کیا مابت کے ساتھ ان کے روابط کا آپ خود بتائیں گے؟ یا انہیں کہا جائے کہ یہ خود تمام باتوں سے پردہ اٹھائیں؟ مابت انہیں محض بیروکارِ آمون کے طور پر جانتا ہے اس کے علاوہ اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہاں تو آپ اپیس؟ کیا تم بھی جنابِ آخماہو اور مابت سے اپنے تعلق سے انکاری ہو؟ پتہ نہیں جنابِ پتی فارق کس تعلق کے بات کر رہے ہیں؟ آخماہو کے ساتھ تعلق کی آمون ہوتک کے خلاف کی گئی کاتلانہ سازش میں ملوث افراد کو بے نکاب کرو؟ جی میرا جنابِ آخماہو سے کوئی تعلق نہیں لیکن تم نے زندان کے معمورین کے سامنے اقبالِ جنم کیا ہے کہ آخماہو نے تمہیں ہزار تلائی سکھے دیئے تاکہ تم فرما روا کے جام میں سہر ڈالو کئی افراد تمہارے اس بیان کے گواہ ہیں؟ مجھے اس بات سے انکار نہیں وہ بیان تو عذیتوں سے نجات کیلئی تھا اور آلی جناب فرما روا کے قتل کا اقدام کیوں کیا تھا؟ اس بارے میں کیا کہو گے؟ جنابِ آخماہو اور کہنانِ مابد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ایک روز فرما روا نے میرے کھانوں پر اعتراض کیا اور نے ہاتھ غزبناک ہوئے میں ڈھر کیا اور کہیں وہ مجھے مروا نہ دے لہٰذا میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اس کام میں پہل میں خود ہی کرلوں جانتے ہونا کہ فرما روا کے قتل کے اقدام کرنے والی کی سزا موت ہے کیا بہتر نہیں کہ اصلی محرکین کی شناح کروا دو تاکہ وہ کیفر کردار کو پہنچے جناب پوتی فار آپ کیوں جبرن کائنا نے مابد کو شریع کے جنگ ثابت کرنے پر مصر ہے؟ اس نے سب کے سامنے مابد سے اپنے تعلق کا انکار کیا ہے آخر آپ اس طرح ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو زیادہ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا موسیقا موسیقا آخر آخر ہاں تو جناب کی بھولی آپ زندان زاویرہ کس لیے گئے تھے اور آپ اپویس کے بارے میں پوچھ کچھ کیوں کر رہے تھے اس کے بیوی بچوں کی خاطر جو آپ اپویس کی گنشگی پر بے حد پہ بشان تھی میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اسے ڈھونکر لاؤں گا ہر جگہ تلاش کیا جب زندان زاویرہ پہنچا تو آپ کے معمورین کی ہاتھوں گرفتاد ہو گئے لیکن آپ اپویس نے زندان میں اطراف کیا ہے کہ وہ آپ کے ذریعے سے آخ مہوں سے ملا اور انہوں نے ہی فرما ربا کے قتل پر اسے معمور کیا جبرن اقرار کروانے کی کوئی حسد نہیں ہوتی جناب پارا موہ یعنی تمہارا آپ اپس اور بینہ روز سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارے قتل کی سادس میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے نہیں میرے قداون ہمارا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں اور تم آپ اپس تمہارا بھی کیبونی اور آخ مہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں آلی جناب میرا کیبونی اور جناب آخ مہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرے قتل کا منصوبہ تم نے از خود ہی بینہ روز کے ہمرا بنایا تھا نہیں آلی جناب نہیں میں اس واقعے سے بلکل بے خبر تھا یہ سچ کہہ رہا ہے آلی جناب یہ اس ماجرے سے بے خبر تھا یہ سارا منصوبہ میں نے خود بنایا تھا میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ میری مدد کرے لیکن اس نے نہیں کی اور آپ کو خبردار کر دیا میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ اس سے پیشتر کے تمہارے قتل کا حکم صادر کر دوں ان کی بستلی نے تمہیں بچا لیا لیکن آئندہ اگر کسی قسم کی بھی ساجش کرتے پائے گئے تو آمون بھی تمہیں نہیں بچا پائے گا دفع ہو جاؤ یہ خدا اور خاندی نے مابطی طوری ہے یہ قابر ہیں آمون کی آانت کرتے ہیں انہیں یہ آانت بڑی مہنگی پڑے گئے اے احمق تم نے اپنی جان آخمہ ہو اور دوسروں پر فیدا کر دی اگر حقیقت بتا دی ہوتی تو نجات پا لیتے میں نے اپنی جان اپنے خاندان اور پسماندگان پر فیدا کی بینہ روس آزاد ہے لیکن آپ اپیس کو کل تختہ ادار پر مسلوب کیا جائے گا تاکہ وہ عبرت کا باعث بنے اور تم کی گونی جاؤ لیکن جان لو کہ بہت جلد مابط کے جرائم پر سے پردہ ہٹا کر تم سب کو بھی اپو پیس کی مانند تختہ ادار پر لٹکوا دوں گا تختہ ادار پر لٹکوا دیں تختہ ادار پر لٹکوا دیں تختہ ادار پر لٹکوا دیں تھیل ختم ہوا سب جا سکتے ہیں تخلیہ یہ کھیل آمون ہو تب کے شکست اور کہنان کی کامیابی پر اختتام پذیر ہوا سب نکل جائیں دین اروز جی آلی جناب کیا تم ہمارے شرابدار نہیں ہو کیوں نہیں جناب کیوں نہیں تو پھر شراب کہاں ہے ابھی حاضر خدمت کرتا جناب آج کی یہ رسوائیات کے مرمون منت ہے جناب پودہار ہمارے دانا و مدفر وزیر اتنے واضح جرم کو ثابت نہ کر سکے آپ نے تو کہا تھا کہ تمام حالہ تو آپ نے آج ہمارے حق میں ہے جناب پودہار موسیقی 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 موسیقی